السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامنے کرام ایسی وہ تمام بہن بیٹیاں جو اپنے سسرال میں اپنی ساس اور اپنے نند کی باتوں کی وجہ سے انتہائی تکلیف اور عذیت میں ہیں بیجا باتیں فضول باتیں اور تحمتیں اور بہتان اور ترہاں ترہاں سے اپنی بہو کو تکلیف پہچانا اپنی بابی کو عذیت دینا ان کا شیوہ ہے اور ساس بھی اسی میں شامل ہے اور اپنی بہو کو تنگ کر کے رکھا ہوا ہے اور نند بھی اسی کام میں خوش رہتی ہے بابی کو عذیت دینا اور بلا وجہ کے بہتان اور تحمتیں لگانا نہ ہوئی ہوئی باتیں اس پر تھوپنا اور چگلیاں لگانا یہ سب اس کا جو ہے پسندیدہ مشغلہ ہے اور جب بیوی اپنی ساس اور نند کی شکایتیں اپنے شوہر سے کرتی ہے تو شوہر اپنی ماں اور بہن کا ساتھ دیتا ہے وہ ان کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے تمہیں تو میری ماں اور میری بہن سے ہی شکایتیں ہیں اور اگر اتنی ہی شکایتیں ہیں تو تم یہاں آئی ہی کیوں ہو اپنے گھر چلی جاؤ اور ابھی چلی جاؤ جب یہ بات ایک عورت سنتی ہے تو وہ پھر سمجھ جاتی ہے کہ یہ بندہ اپنی ماں اور اپنی بہن کے حق میں ہی بولے گا اور ہمیشہ بولے گا یہ کبھی بھی آپ کی نہیں سنے گا بھلے آپ سو فیصد ٹھیک سچ ہی کیوں نہ کہہ رہی ہوں اور ایسا ہی ہوتا ہے ہمیشہ تصویر کے دونوں رکھ دیکھنے چاہیے اگر آپ کی بیوی غلط ہے تو آ کہیں کہیں آپ کی بہن اور آپ کی ماں بھی غلط ہو سکتی ہے عورت ہی عورت کا گھر برباد کر دیتی ہے آپ جہاں بھی دیکھیں ہمارے معاشرے میں کوئی بھی گھر اگر برباد ہوا ہے تو اس میں نوے فیصد عورت کا ہی کردار ہوتا ہے ساس اور نن کا ہی زیادہ ہاتھ ہوتا ہے اور اس سے آگے یہ پھر عورت سمجھ لیتی ہے یہ اکیلی تنہا عورت سمجھ لیتی ہے کہ اس کو یہ جنگ جو ہے وہ تنہا لڑنی ہے اور اکیلے ہی اس میدان میں کھڑے ہونا ہے اور سب کو چھوڑ کے آنے والی یہ معصوم لڑکی اپنے آپ کو بالکل اکیلہ سمجھنا شروع کر دیتی ہے اور پھر یہ کب تک ان تمام چیزوں کو برداشت کرے گی آہر کبھی نہ کبھی تو اس کے سبر کا پیمانہ لبریز ہونا ہے اور پھر اس کے آگے تباہی ہی تباہی ہے اللہ تبارک و تعالی تمام بہن بیٹیوں کو اس طرح کی عذیتوں اور تکلیفوں اور ساس اور نن کی نجائز باتوں اور زیادتیوں سے محفوظ فرمائے اور انہیں ہدایت دے کہ کسی عورت کسی کی بہن بیٹی کو بھی اپنی بیٹی سمجھ لیں اور اس طرح کی تحمت بہتان اور عذیت پہنچا کے اس کی زندگی عذاب نہ بنائیں اور عجیرن نہ کر دیں اگر کوئی بھی بہن بیٹی اس طرح کی مصیبتوں ازمائشوں سے گزر رہی ہے اور شہر بھی ماں اور بہن کے ساتھ کھڑا ہے تو اس کے لیے ایک بہترین راستہ ہے میرے رب کا راستہ ہے اور آپ نے اسی کو پکارنا ہے اسی سے مدد مانگنی ہے اور پھر دیکھیں اس کی مدد آئے گی تو پھر ان کے دل پھر جائیں گے اور ان کی زبانیں بند ہو جائیں گی اور یہ بھول جائیں گی اور عزت کرنا شروع ہو جائیں گی تو آپ کمر کس لیں اور اس وظیفے کو کر لیں طریقہ کا نوٹ فرما لیں آپ نے یہ وظیفہ فجر کی نماز کے بعد پڑھنا ہے اور ساس نن سے تنگ ہر لڑکی ہر عورت شادی شدہ عورت کو اس کی عام اجازت ہے طریقہ کا یہ ہے فجر کی نماز کے بعد آپ باوز و حالت میں بیٹھ جائیں گیارہ بار دروش شریف پڑھیں اکیس بار سورت القوسر پڑھنی ہے اس طریقے سے پڑھنی ہے کہ جس جو آپ کو تنگ کرتا ہے اگر ساس کرتی ہے تو اس کا تصور ذہن میں پختہ کریں اگر نن کرتی ہے تو اس کا تصور پختہ کر لیں یا پھر دونوں کا تصور کر کے ایک بار سورت القوسر پڑھیں دم کر دیں دوسری بار پڑھیں دم کر دیں اس طریقے سے اکیس بار سورت القوسر پڑھیں اور دم کرتی جائیں اور پھر اکیس کی تعداد پورا کر کے گیارہ بار دروش شریف پڑھ کر وظیفہ مکمل کر کے دعا کریں اللہ تبارک و تعالی سے کامل یقین کے ساتھ دعا کریں اگلے دن بھی یہی عمل کریں اس طریقے سے آپ نے اکیس دن لگتار یہ عمل کرنا ہے اور ناغہ نہیں ہونا چاہیے پاکی کی حالت میں ہی کرنا ہے ناپاکی کے دنوں کو بعد میں شمار کر لیں اکیس دن سے پہلے پہلے یہ سب انسان بن جائیں گے اور ساحس و نن آپ کو بلا وجہ تنگ کرنا اور عذیت تکلیف پوشانہ چھوڑ دیں گی ان کی زبان سے آپ کے لیے کوئی غلط لفظ نہیں نکلے گا اور آپ کی عزت کرنا شروع کر دیں گی احترام بھی کرنے لگیں گی اور شہر بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا یہ اتنا ہی مجرب اور پاورفل وظیفہ ہے خاص طور پر دشمنوں جن سے آپ کو تکلیفوں اور عذیتوں کا سامنا ہوتا ہے اس کے لیے بہترین وظیفہ ہے اللہ ایسی ساسوں کو نندوں کو ہدایت دے جو کسی کی بہن بیٹی کی زندگی کو عذاب بنا دیتی ہیں آمین یا رب العالمین آمین